راج سرکار کے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مزدور مانے کو تیار نہیں ہے مزدور اپنی منزل خود تیہ کرنے میں لگے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھ دیش میں لوگ ڈاؤن 3.0 لاغو کر دیا گیا ہے جس کی سیمہ بڑھا کر اب 17 مئی تک کر دیا گیا ہے اسے لے کر دوسرے راج میں کام کر رہے ہیں مزدوروں کا دھیرے اب ٹوٹتا جا رہا ہے اور اب کسی بھی طرف مزدور اپنے اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن 3.0 کو لے کر جلہ پرشاسن کافی سکت ہو گیا ہے ہر چیک پوسٹ پر واہن چیکنگ ابھیان تیز کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی اناوشک روپ سے ایک جلہ سے دوسرے جلہ یا دوسرے راجیوں میں آواغمن نہ کر سکے اسی کرم میں شانیوار کو رندیرورمہ چوک پر اے ایس آئی اشوک منڈل واہن چیکنگ کر رہے تھے اس دوران چھے بائیک ایک ساتھ رندیرورمہ چوک پار کر رہے تھے تب ہی اشوک منڈل کی نظر ان لوگوں پر پڑی اشوک منڈل نے سبھی گاڑی کو روکنے کا عادیش دیا اور اس پر سوار سبھی چھے لوگوں سے پستاش کی پستاش کے دوران سبھی یوکوں نے بتایا کہ وہ چھتیس گھر میں مزدوری کا کام کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے کارن کام بند ہے جس کے کارن دو وقت کی روٹی پر بھی آفت آ گئی ہے اسی وجہ سے وہ سبھی چھے مزدور چھتیس گھر سے مرشدہ باد اپنے گھر جا رہے ہیں تاکہ اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ دو وقت کی روٹی کھا سکے اس آئی نے سبھی مزدوروں سے پوچھا چھتیس گھر میں سواستے جانچ کرائے ہو تو کچھ پرمان دکھاؤ مزدور نے کہا جانچ تو کرائے ہو پر کوئی پرمان نہیں ہے یہ بات سن اے ایس آئی نے سبھی مزدوروں کو دھنباد کے صدر اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے سبھی چھے مزدوروں کا سکریننگ کیا اور ہاتھوں میں موہر لگا کر چودہ دنوں کے لیے اپنے گھر میں کارنٹائن رہنے کو بول کر اسپتال سے چھوڑ دیا اسپتال سے واپس آنے کے بعد سبھی چھے مزدور اپنے گھر مرشد آباد کے لیے نکل پڑے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سبھی چھے مزدور بارڈر سیر ہونے کی باوجود چھتیز گھر سے دھنباد کیسے پہنچ گئے تھے ساتھ ہی اگر بارڈر پار کر گئے تو ہر جلے میں کئی چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں اور سبھی چیک پوسٹ پر دنڈادیکاری کے ساتھ بھاری سنکھیا میں پولیس بل کی بھی تیناتی کی گئی ہے باوجود اس کے بینہ جانچ کی سبھی مزدور چھتیز گھر سے دھنباد آگئے کیا یہ چوک جلہ پرشاشن کو بھاری پڑ سکتی ہے تیز گھر سے دھنباد کیسے پہنچ گئے چھتیز گھر سے دھنباد کیسے پر حر Creative کیسے پہنچ گئے ب1